ایک زمانہ تھا جب سیٹھابت کا نام زبان زدہ عام تھا آج سے چند برس قبل ان کا شمار پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں ہوتا تھا اب بھی اپنی نیٹورت کے حساب سے وہ ملک کے تیس امیر ترین افراد میں سے ایک مانے جاتے ہیں گزشتہ روز کراچی میں ان کا انتقال ہوا تو یہ ایک اہد کا خاتمہ تھا یوں تو سیٹھابت کا تعلق بابا بلے شاہ کے شہر قصور سے تھا لیکن انہوں نے لاہور اور پھر کراچی کو ہی اپنا مسکن بنایا وہ اردو اور پنجابی کے ساتھ میمنی پر بھی ابو رکھتے تھے سیٹھابت سے متعلق یوں تو بے شمار جھوٹی سچی کہانیاں مشہور ہیں لیکن عوام میں سب سے زیادہ مقبول پاکستان کی ایٹمی پروگرام کے لیے بی پروسیسنگ پلانٹ کی سمگلنگ کی کہانی ہے واقعے کچھ یوں ہے کہ جب 1974 میں بھارت میں سمائلنگ گودہ پروجیکٹ کے تحت ایٹمی دھماکے کیے تو اس وقت کے وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو نے بھی پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا فیصلہ کیا پاکستان کے لیے امریکی حکومت کی پابندیوں کے باعث یہ پلانٹ اوپن مارکیٹ سے درامت کرنا نہ ممکن تھا لہٰذا اسے بلیک مارکیٹ سے خرید کر اسمگل ہی کیا جا سکتا تھا اس کام کے لیے جس شخص پر اعتبار کیا گیا وہ سیٹھابت ہی تھے کہا جاتا ہے کہ سیٹھابت کے اسمگلنگ کی دنیا میں اتنا مضبوط نیٹورک تھا کہ وہی اس کام کو سر انجام دینے کی اہلیت رکھتے تھے اب یہ بات کس حد تک سچ ہے اس کے بارے میں مختلف آرہ ہو سکتی ہے مگر لوگوں کو اس کہانی پر اس لیے بھی یقین آ جاتا ہے کہ یہ سیٹھابت کے نام سے منصوب ہے اور لوگوں کے تصور میں وہ ایسا کارنامہ سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتے تھے لیکن ان سے منصوب اور بھی بہت سے واقعات ہیں جن پر یقین کرنا تو مشکل ہے لیکن اس شخصیت کے بارے میں لوگوں کو امران سیریز کی کہانیوں کی طرح یقین کر لینے کی عادت ہے مثال کے طور پر ان سے ایک کہانی یہ بھی منصوب ہے کہ جب ذلفکار علی بھٹو کے دور میں ان پر کیسز بنائے گئے تو سیٹھابت کے لوگوں نے اس وقت برطانیہ میں موجود بے نظیر بھٹو کو اگواہ کر کے ان کی ذلفکار علی بھٹو سے بات کروا دی تھی اور انہیں مجبور کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ ان کے خلاف بنائے کیسز ختم کر دیں اب وہ کیسز ختم ہوئے یا نہیں مگر یہ حقیقت ہے کہ عابد سیٹھ پر اگر کوئی بڑا مقدمہ تھا بھی تو وہ جنرل زیا کے دور میں ختم کر دیا گیا تھا زیا دور میں ان پر بنے تمام مقدمات ختم کرنے کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل زیا نے اپنے اہم ترین کرم فرمائی یعنی مسعود محمود کو نوازنے کے لیے ان پر یہ نوازشے کی یہ وہی مسعود محمود ہیں جو زنفکار علی بھٹو کی بنائی بیٹل سیکیورٹی فورس کے سربرا تھے اور بعد ازہ ان کے خلاف وعدہ مامگواہ بھی بنے سیٹھ عابد ان کے برادریں نسبت ہی تھے نوازشریف کے پہلے دورے حکومت میں کہا جاتا ہے کہ سیٹھ عابد نے انہیں یہ پیشکش کی تھی کہ اگر وہ انہیں پاکستان سے بیرون ملک سمگلنگ کی کھلی چھٹی دے دیں تو بدلے میں پاکستان کا تمام کرزہ وہ خود اتارنے کے لیے تیار ہیں لیکن نوازشریف نے ان کی یہ پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا سیٹھ عابد پاکستان کے بڑے سونے کے سمگلنگ میں سے ہونے کے باوجود ملک کے معزز ترین افراد میں سے ایک مانے جاتے تھے تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جنرل زیا نے ان پر تمام مقدمات ختم کر دیئے تھے اور اس کے بعد سیٹھ عابد نے ایک معتبر شہری کے طور پر زن کے گزاری کچھ لوگ مزاکن انہیں دنیا کا معزز ترین سمگلر بھی کہا کرتے تھے جوے کے حوالے سے بھی ان کے کئی قصے موجود ہیں دبئی کے ایک اخبار میں نوے کی دہائی میں ایک خبر چھپی تھی کہ ایک شیخ سے جوے میں بڑی رقم ہارنے کے بعد جب شیخ نے انہیں تانہ دیا کہ اتنی بڑی رقم ہارنے کے بعد دبئی میں تمہاری گزار اوقات کیسے ہوگی تو سیٹھ عابد نے اس بلند دبالہ عمارت کی اوپری منزل کے شیشے سے بنی دیواروں سے دبئی پر ایک تہرانہ نے گاڑا لی اور پوچھا شیخ صاحب آپ کی یہ دبئی ہے ہی کتنی تاہم سیٹھ عابد کی ذاتی زندگی بہت سی مشکلات سے بھی بارت ہے سیٹھ عابد کے چار بچے تھے جن میں سے دو بیٹے اور ایک بیٹی تھی ان کے دونوں بیٹے جڑوا تھے اور دونوں ہی گونگے بہرے بھی تھے بڑے بیٹے کو دو ہزار چھے میں ان کے اپنے ہی سیکیورٹی گارڈ نے قتل کر دیا تھا اب بھی اس مگلر کی حیثیت سے شہرت کے باوجود سیٹھ عابد ایک مذہبی آدمی بھی تھے اور ان کے چہرے پر اچھی خاصی لمبی دھاڑی بھی موجود تھی بیٹے کے انتقال کے وقت بھی اینی شائکین کے مطابق جماعت اسلامی کے اس وقت کے امیر قاضی حسین احمد ان کے گھر تشریف لائے تھے اور ان کے گلے لگ کر سیٹھ عابد کو گروئے وہ ملک کے مختلف شہروں میں کئی خیراتی ادارے بھی چلا رہے تھے جب ماہ آٹھ جنوری کو سیٹھ عابد کے انتقال ہو گیا تھا نماز جنازہ ڈی ایچ اے کراچی میں ادا کر دی گئی تھی نوجوان نسل نے اس پرسرار شخصیت کے بارے میں بہت کم سن رکھا ہے ان کی سمجھ کے لیے یہ کہنا کافی ہوگا کہ آج سے چند برس قبل سیٹھ عابد کی وہی حیثیت تھی جو آج بیریہ ٹاؤن کے ملک ریاض کی ہے سب کو معلوم تھا کہ دولت کے ان میناروں کی ان بنیاد میں بشمار جرائم دبے ہیں لیکن کوئی نہ تو ان کا کچھ بگاڑ سکتا تھا اور نہ ہی ان کے خیراتی کام دیکھنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے وہ نفرت باقی رہتی تھی جو ایک عام مجرم کے لیے ان کے دلوں میں ہوا کرتی ہے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاہم چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے پھر ملتے ہیں ایسی ایک نئے انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے گرد و نوا کا خیال رکھیں اللہ نگے بان